ایک ایسی جنگ تھی یہاں پر کوئی اپنا کوئی پرائیہ نہیں دیکھا گیا اس جنگ میں دو پیار کرنے والوں نے جنگ کی خاطر اپنی محبت کی قربانی دے دی آج اس کہانی میں تو چلتے ہیں کہانی کی طرف رابرٹ جارڈن نام کے بندے کو آرڈر ملتا ہے جنرل گالز سے کہ ایک بریج ہے اس کو اڑانا ہے تاکہ اس بریج پر گزرنے والے فاشسٹ آرمی کو رکا جا سکے ان کی کمیونکیشن کو ختم کیا جا سکے اور اگر ایسا ہوا تو ہم ریپبلیکنز جیت سکتے ہیں اب یہی پلاننگ رابرٹ جارڈن انسلومو نام کے بندے کے ساتھ جا کر اپنے کیمپ میں کرتا ہے کیمپ میں پیبلو بھی ہوتا ہے جو اس جگہ پر گوریلا لیڈر ہے جو پہلے اس پلان کو ریجیکٹ کرتا ہے مگر بعد میں رابرٹ کے ساتھ یہ پیبلو ہو جاتا ہے اب اسی کیمپ میں رابرٹ کی ملاقات ماریا نام کی لڑکی سے بھی ہوتی ہے جو دکھنے میں خوبصورت ہے آپ کو بتا دوں ماریا ایک قیدی تھی فاشسٹ لوگوں کی جنہوں نے اس کا لمبے عرصے تک ریپ کیا رکھا لیکن بعد میں پیبلو اس ماریا کو بچا لیتا ہے اس کہانی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماریا اور رابرٹ ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں خیر اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیبلو کی بیوی پلار رابرٹ کو بتاتی ہے کہ ہمارے دوسرے گوریلا دوست ایل سیڈو بھی آ کر ہمارے اس کام میں مدد کریں گے خیر اس سب کے بعد رابرٹ چپکے سے پل کی طرف جا کر اس پل کا اچھے سے معاینہ کرتا ہے جائزہ کرتا ہے دیکھتا ہے کہ کہاں پر کیا رکھنا ہے کتنے ڈائنامنٹس لگانے ہیں تب ہی کیمپ میں پیبلو آ کر کہتا ہے کہ اس بریج کو نہیں اڑایا جائے گا مگر کہانی اس وقت ایک نیا موڑ لیتی ہے جب پیبلو کے اپنے ہی ساتھی پیبلو کی بیوی پلار کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پیبلو اب اکیلا رہ جاتا ہے پیبلو کی اس حرکت پر رابٹ کو غصہ بھی بہت آتا ہے اور کہیں نہ کہیں رابٹ سوچتا ہے کہ اس پیبلو کو مار دیا جائے مگر یہ ایسا نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کیونکہ رابٹ نہیں چاہتا کہ اس کا پلان اس کا منصوبہ خراب ہو جائے خیر اگلی صبح رابٹ اپنے دوست انسلموں جو کہ عمر میں بوڑا ہوتا ہے اور رافیل نامی بندے کو آرڈر دیتا ہے کہ یہ جا کر پل پر دیکھیں کہ کب کس وقت کتنی گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں اور پل پر جو گارڈ ہیں وہ کب تبدیل ہوتے رہتے ہیں خیر یہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور جاتے ہیں اور جب وہاں پر دیکھتے ہیں تو واپس آ کر بتاتے ہیں کہ فاشسٹ آرمی بھی ہماری طرح پلان کر رہی ہے رابٹ اور ہمیں تیار رہنا چاہیے اب اس کے بعد رابٹ اور ایل سیڈو کی ملاقات اپنے کیمپ میں ہوتی ہیں الگ ملاقات ہوتی ہیں جہاں پر یہ دونوں یہ سوچتے ہیں کہ اگر پل تباہ ہو گیا تو اپنی جانوں کو کیسے بچایا جائے گا کیونکہ یہ پل اڑانا مشکل تھا سخت پہرا تھا فاشسٹ آرمی بھی یہاں پہ موجود تھی تو توڑنا مشکل تھا تو اب یہ کیا کرتا ہے کہ جنرل گولز کو ساری حقیقت کا ساری انفرمیشن کا بتاتا ہے کہ پل کو توڑنا تھوڑا مشکل ہے پہرا بہت زیادہ ہے آرمی ہے تو اب جنرل گولز کے پاس جب لیٹر جاتا ہے تو اب اس کا انتظار کرتا ہے رابیٹ کہ لیٹر جلدی واپس آئے گا کہ جنرل گولز کیا کہتا ہے مگر وہ لیٹر نہیں آتا اب پیبلو کیا کرتا ہے یہ رابیٹ کو کہتا ہے کہ پل گرانا مشکل ہوگا کیوں مشکل ہوگا کیونکہ برف باری کا طفان ہو سکتا ہے اور وہاں کی آرمی بھی بہت زیادہ ہے لیکن فورا پیبلو یہ بات کرنے کے بعد اپنی بات بدل لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو آج ہی اس پل کو اڑایا جا سکتا ہے اور یہ پیبلو اسی لئے کہہ رہا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں پیبلو جان گیا تھا کہ اگر جان بچانی ہے تو سات دین ہوگا ورنہ رابیٹ مجھے مار ڈالے گا خیر اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ پیبلو اس پل کو اڑانے کے خلاف ہیں یہی وجہ ہے کہ اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ رابیٹ کو کوئی آ کر کہتا ہے کہ پیبلو وہ سارے ڈائنمیٹ لے کر بھاگ گیا ہے جو ڈائنمیٹ ہم نے پل کو اڑانے کے لئے رکھے تھے رابیٹ جب یہ سنتا ہے تو گھبرا سا جاتا ہے کیونکہ وہ ڈائنمیٹ ہی ایک سہارا تھے لیکن رابیٹ کہتا ہے کہ جاہے جو بھی ہو جائے نا ہم ریپبلکنز نے یہ جنگ جیتنی ہے ہم نے اس پل کو توڑنا ہے اب رابیٹ کیا کرتا ہے یہ گرنیٹ سے پل کو اڑانے کا منصوبہ بناتا ہے اور اپنے کیمپ سے یہ سب لوگ چل پڑتے ہیں اب جب یہ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو دور ایک دوسرے کیمپ میں جس کا لیڈر ایل سیڈو تھا وہاں سے گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھی رابیٹ چاہتا ہے کہ جا کر سب کو بچایا جائے مگر یہ سب رک جاتے ہیں کیوں رک جاتے ہیں کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی تھی ویسے بھی رابیٹ اپنے ساتھیوں کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا اور آخر پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایل سیڈو بھی فاشست کی گولیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے رابیٹ اور اس کے کیمپ والوں کے لیے یہ بہت ہی ایک دکھ کی گھڑی تھی مگر رابیٹ کہتا ہے کہ اب یہ جنگ جیتنا ہے ہم نے اور یہ جنگ جیتنا ہماری زد بن گئی ہے کیونکہ ہم نے اپنے دوستوں کی قربانی دیکھ لی ہے ان کی قربانی اب ہم نے ضائع نہیں کرنی تو اب یہاں سے یہ چل پڑتے ہیں جیسے ہی یہ چلتے ہیں تو کہیں سے یہ دیکھتے ہیں کہ پیبلو آ گیا ہے اور آتے ہی کہتا ہے کہ رابیٹ مجھے معاف کر دو میں ڈائنیمٹ اس لیے لے کر گیا تھا تاکہ وہاں پر اور یہاں پر معصوم لوگوں کی جانیں ضائع نہ ہوں لیکن میں اب واپس اس لیے آیا ہوں تاکہ اب جو ظلم فاشست لوگوں نے ہمارے لوگوں پر کیا ہے ان کا جواب ان لوگوں کو دینا اب لازمی ہو گیا ہے تو رابیٹ جان جاتا ہے کہ اب پیبلو سچے دل سے ہمارے ساتھ ہے کیمپ میں سب لوگ اس کی واپسی سے خوش ہو جاتے ہیں اب رابیٹ کیونکہ یہ واپس آ گیا تھا تو سب لوگوں کو کہتا ہے کہ ہم نے اب جنگ جیتنی ہے تو پلان کے مطابق جانا ہوگا تو رابیٹ سب کو ڈیوٹیز دے دیتا ہے کہ کس نے کس طرح سے پل کی کس طرف کھڑے ہو کر کس نے کس طرح کیا کرنا ہے اب کیونکہ پیبلو نے ڈائنیمنٹ کو دریا میں پھینک دیا تھا تو اب گرنیٹ کے ذریعے پل کو اڑانا تھا تو یہ لوگ رات کو گرنیٹ کی داریں وغیرہ سب کچھ پلان کے مطابق کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ فیرنگ ہوتی ہے اور رابیٹ کیا کرتا ہے کہ رابیٹ کے ایک دوست جو ہوتا ہے وہ پل کو اڑا دیتا ہے اب جب پل اڑتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسلمو رابیٹ کا وہ جو بوڑا دوست ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے خیر دونوں طرف سے اچھی بھلی فیرنگ ہوتی ہے اب گوریلا کیمپ والے اپنی جان بچا کر یہاں سے گھوڑوں کے ذریعے جانے والے تھے کیونکہ جو کام کرنا تھا نا پل کو اڑانے کا وہ تو کر لیا تھا مگر اب ہوتا کیا ہے سب لوگ گھوڑوں پر چڑھ کر چلے جا رہے تھے لیکن رابیٹ کا گھوڑا پھسل جاتا ہے اور سیدھا کھائی میں جا کر لٹک جاتا ہے اب رابیٹ بہت کوشش کرتا ہے وہاں سے نکلنے کی لیکن رابیٹ کا نکلنا تھوڑا مشکل سا ہو گیا تھا کیونکہ رابیٹ زخمی ہو گیا تھا تو رابیٹ اب کھائی کی ایک طرف تھا تو رابیٹ کے ساتھی کھائی کی دوسری طرف تھے اب سین تھوڑا ایموشنل ہوتا ہے رابیٹ کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اپنی جان بچاؤ فاشسٹ آرمی لوگ وہاں کے آ رہے ہیں تم لوگ اپنی جان بچا کر بھاگو ورنہ تم لوگ مر جاؤ گے ماریا جو رابیٹ سے پیار کرتی تھی وہ کہتی ہے نہیں ہم نہیں جائیں گے تم سبر رکھو ہم تمہیں بچانے کا راستہ ڈھونڈ لیں گے تم بس حمد بنا کے رکھو مگر رابیٹ ان سب کو کہتا ہے کہ مجھے بچانا ناممکن ہے تم سب یہاں سے چلے جاؤ تو پیبلو سمجھ جاتا ہے کہ رابیٹ بری طرح زخمی ہے بچنے کے چانسز بھی نہیں ہیں اور کھائی کی دوسری طرف بھی ہے تو ہر طرف سے رابیٹ کو بچانا مشکل ہے تو اب پیبلو کیا کرتا ہے ماریو کو وہاں سے لے کر سب کے ساتھ چلا جاتا ہے اب رابیٹ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو صحیح سلامت دے کر خوش ہوتا ہے اور رابیٹ یہاں پر اب کسی فاشسٹ آفیسر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آ کر مجھے پکڑ کر لے کر جائیں گے اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنا فیڈبیک کمیٹ میں لازمی دیجئے گا آپ کو پسند آئی ہے مجھے پسند آئی ہے مجھے پسند آئی ہے مجھے پسند آئی ہے مجھے پسند آئی ہے